اسلام علیکم رمضان 2024 کی یہ میری پہلی افتار سپیشل ریسپی ہے جس کے لیے میں پیری پیری چھکن سموسا بنانی جا رہی ہوں ریگولر سموسے سے تھوڑے سے ہٹ کے یہ سموسے بہت مزیدار بہت لذیذ ہوتے ہیں اسے آپ بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں پورے رمضان کے لیے تو پھر چلے دیکھ لیتے ہیں کہ اسے کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے اس کے لیے میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے بونلیس چکن بریسٹ پیس لیا تھا جس کے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کیوبز کر لیا ہے اسے ہمیں مارینیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے میں ایک ٹی سپون ریگولر نمک آدھا ٹی سپون کالا نمک آدھا ٹی بل سپون ریڈ چیلی پاوڈر کشمیری ریڈ چیلی پاوڈر آدھا ٹی بل سپون اوریگانو آدھا ٹی بل سپون چیلی فلیکس ون تھرڈ ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اور ون ٹی سپون براؤن شگر ہے اسے میں چکن میں ایڈ کر دوں گی اسی کے ساتھ ایک ٹی بل سپون جنجر گارلک پیسٹ بھی ہمیں ایڈ کرنی ہے اور ایک نیمبو کا رز تالنا ہے تو میں ایک نیمبو کو اس میں سکویز کر لے رہی ہوں اگر آپ کے پاس نیمبو نہیں ہے تو آپ ایک ٹی بل سپون اس میں وینیگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں بس اسے ہمیں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے بہت مزیدار میری نیشن بنتا ہے یہ چکن کا یہ سمو سے ریگولر سمو سے سے بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں بہت مزیدار آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے طریقے سے جب مسالہ چکن کو اچھے سے لپڑ جائے تو ہم اس میں تھوڑا سا آئل ڈریزل کریں گے قریب ایک سے دیر ڈیبل سپون کے جتنا آئل ڈالنے سے میری نیشن بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے اور بس اسے کم سے کم ہافی نار ہمیں میری نیشن کرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب چکن میری نیشن ہو جائے تو اسے ہمیں فرائی کرنا ہے تو ایک بڑے سے پین میں میں ایک سے دو ٹیبل سپون کی جتنا آئل لوں گی اور اسی کے ساتھ میں ایک کپ چوپ کیوی پیاز اس میں ڈال رہی ہوں یہ ایک لارج پیاز کو لے کے میں نے چوپ کر دیا تھا بس پیاز کو ہمیں ہلکا سا سوٹے کرنا ہے پیاز کا کلر چینج نہیں ہونے دینا پیاز بس تھوڑا ٹرانسلوزنٹ ہو جائے نا اتنا ہی ہمیں اسے فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد جو چکن ہم نے میری نیشن کر کے رکھا تھا نا وہ چکن ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر چکن کو ہمیں فرائی کر لینا ہے اگر آپ ساموسوں میں پیاز زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ پیاز کی کانٹیٹی تھوڑی سی بڑھا بھی سکتے ہیں کچھ لوگوں کو پیاز والے ساموسے بہت اچھے بھی لگتے ہیں اور ایک بات کہ میں نے اس میں سپائس لیور تھوڑا سا کم رکھا تھا آپ چاہے تو چیلی فلیکس اور چیلی پاودر کا کانٹیٹی تھوڑی سی بڑھا سکتے ہیں میں ساموسے زیادہ سپائسی نہیں بناتی اس لئے میں نے سپائس لیور بہت موڈریٹ رکھا تھا آپ اپنے حضاب سے ایڈریس کر لیں اور بس چکن کا کلر چینج ہونے تک ہمیں اسے فرائی کرنا ہے اس طرح سے جب چکن کا کلر چینج ہو جائے وہاں تک ہم اسے فرائی کریں گے اور فلیم کو لو کر کے چکن کو کور کر کے لگ دیں گے چکن کے گلنے تک بس پانچ سے سات منٹ لگیں گے اس پروسیس میں اور یہ دیکھئے پانچ سے سات منٹ کے بعد چکن کا اپنا ہی پانی بہت ریلیز ہو گیا ہے میں نے اس میں کوئی ایکسٹرا پانی ایڈ نہیں کیا تھا چکن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پوری طرح سے گل گیا ہے تو بس اس پانچ پر فلیم کو ہائی کر کے ہمیں پورا پانی ڈرائی کر دینا ہے یہ دیکھئے پورا پانی ڈرائی ہو گیا ہے یہ چکن کا مکسچر ہمارا ریڈی ہے تو بس میں اسے اب فلیم آف کر کے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی تھوڑا سا ہارا دھنیا بھی ہم سپرنگل کریں گے بس اب اس مکسچر کو ہمیں تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے تو یہ دیکھئے یہ چکن کا مکسچر ہمارا پوری طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے اس میں میں تھوڑا سا چیز ایڈ کر رہی ہوں چیز دالنا ٹوٹلی اپشنل ہے لیکن ساموسوں میں چیز اچھا لگتا ہے اسی لئے میں اس میں تین سے چار ٹیبل سپون کے جتنا چیز ایڈ کر رہی ہوں میرا گریٹڈ چیز ہے چڈڈار این موزریلا آپ کے پاس جو بھی چیز ایویلیبل ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں یا سکپ بھی کر سکتے ہیں تو بس چیز ہمیں اس میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو چلے اسے سائیڈ میں رکھتے ہیں اور یہ میں نے ریڈی میٹ ساموسا پٹی لی ہے جس کے میں ساموسے بناوں گی تو بس اس کا ایک کارنر پکڑ کے اسے اندر کی طرف ہمیں فولڈ کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چھوٹا سا پارٹ لیا تھا کارنر کا اندر فولڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ اندر نہیں رکھا ہے اور آپ اپنے حساب سے اس میں سٹفنگ کیجئے کچھ لوگوں کو ساموسے میں بہت زیادہ سٹفنگ اچھی لگتی ہے کچھ لوگوں کو کم سٹفنگ اچھی لگتی ہے تو میں بس اتنا دو سے تین ٹیبل سپون کے جتنی میں اس میں سٹفنگ کر رہی ہوں اور بس اسے تھم کی مدد سے ہلکا ہلکا پریس کریں گے تاکہ سٹفنگ ساموسے کے ہر کارنر تک پہنچ جائے اور اوپر سے بھی میں تھوڑا پریس کر رہی ہوں تاکہ اسے اچھا سا شیپ آ جائے اور اس طرح کارنر سے کارنر جوائنٹ کرتے ہوئے ہمیں اس کی فولڈنگ کرنی ہے تاکہ کوئی بھی کارنر کھلا نہ رہے ورنہ اندر تیل چلا جائے گا یا تو پھر سٹفنگ بہار آنے کا خطرہ ہوتا ہے تیل میں اس کے لیے میں نے میدے اور پانی کی ایک سلری بنا کر رکھی ہے اسے لائی بھی کہتے ہیں تو جو بچ گیا ہے نا ہمارا ساموسے کا کارنر اسے ہم لائی لگا کر اس طرح سے پیک کر دیں گے اور یہ ہمارا ساموسا ریڈی ہے بہت ایزی بہت جھٹ پٹ جلدی بننے والا پروسس ہے لیکن یہ اتنا مزیدار اتنا یونیک ہے ساموسا بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں تو اس رمضان آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور کیسا لگا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ دوسرا ساموسا بھی میں سم اسی ٹیکنیک سے فولڈ کر رہی ہوں اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے پریس کرتے ہوئے اسے ہمیں شیپ دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پرفیکٹلی ٹرائنگل ساموسے ہمارے بن کے تیار ہو گئے ہیں اور بس اسے لائی سے چپکا دینا ہے ہمیں تو اس طرح سے یہ ساموسے ہمارے ریڈی ہے تو میں نے جو بیٹر بنایا تھا جتنا بیٹر بنایا تھا اس میں میرے ٹوینٹی ون ساموسے بنے تھے جسے میں زپ لگ بیگ میں فریز کرنے والی ہوں تو اس طرح سے آپ بنا کر ساموسوں کو فریز پی کر سکتے ہیں پورا رمضان اسے انجوائے کر سکتے ہیں اس طرح میں نے زپ لگ بیگ کے اوپر نام بھی لکھ دیا ہے تاکہ فریز میں جب الگ الگ بیگز ہوتے ہیں تو ہمیں پتا چلے کہ کونسے بیگ میں کونسی چیز رکھی ہوئے اور ہم وہی پک کرے وہی نکالے افتیار کے ٹیم پہ فرائے کرنے کے لئے تو بس اس میں اس طرح سے میں ساموسوں کو ارینج کر دوں گی اور اسے ہم پیک کر دیں گے رمضان ہوتا ہی عبادت کرنے کے لئے ہے تو کیوں ہم ککنگ میں اپنا بہت زیادہ ٹائم بیسٹ کریں تو پہلے سے ہی کچھ پریپریشن کری ہو تو ہماری افتیاری بہت آسان ہو جاتی ہے تو بس اس طرح سے زیپ لک بیگ میں ساموسوں کو پیک کر کے ہمیں فریز کر لینا ہے تاکہ ہم پورا سال پورا ساری پورا رمضان اس کا مزا لے سکے اور فلیم کو میں نے میڈیم کر کے تیل کو گرم کر لیا تھا اور میں کچھ ساموسے آپ کو فرائے کر کے بتا رہی ہوں بسے ساموسے فرائے کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ ہر لیڈی ہر ہاؤس وائف بہت اچھی طرح سے کرنا جانتی ہے بس مجھے آپ کو اس کا ٹیکشور بتانا تھا اسی لیے میں کچھ ساموسے آپ کو بنا کر بتا رہی ہوں تو بس فلیم کو میڈیم پہ رکھ کے ہمیں ساموسوں کو ہلکا سنہرہ رنگ آنے تک فرائے کرنا ہے اور بس اتنا کلر آجائے تو ہم ساموسوں کو آئل سے ریموو کر لیں گے تو آپ کو میری پہری پہری ساموسے کی ریسپی کیسی لگی مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور تینکس فور واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ موسیقی